ان حالات میں شکر گزاری کو ایک بہت بڑا پہلو ہے شکر گزاری کے ایک بہت بڑا پہلو ہے اور وہ کیا ہے جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا مجھے آپ کو ہم سب کو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ رب العالمین نے کرونا ویرس کی اس آزمائش سے گزار کر ہم سب کو جیتے جیت دنیا ہی میں دنیا کی حیثیت بتا دی ہمارا جو مال ہے ہماری جو دولت ہیں ہمارے جو بنگلے ہیں ہماری جو گاڑیاں ہیں ہمارے جو عہدین ہیں ہمارے جو منسب ہیں ہماری جو کرسیاں ہیں ہماری جو عزت ہے ہماری جو شہرت ہے رب العالمین نے جیتے جیت دنیا کی حیثیت ہماری آنکھوں کے سامنے کھول کر رکھ دی یہ اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کا مقام ہے قرآن کہتا ہے کہ بیشتر انسانوں کو دنیا کی حیثیت مرنے کے بعد قیامت کے دن سمجھ میں آئے گی کہ انہم یوم یرونہا لم يلبثوا الا عشیتا نوضحاها اس دن انسان کو سمجھ میں آئے گا اس دن انسان کو یاد آئے گا کہ دنیا میں جو پچاس سال ساٹھ سار ستر سار زندگی گزار آیا ہوں ایک صبح تھی جو گزار آیا ہوں یا ایک شام تھی جو گزار آیا ہوں قیامت کے دن انسان کو دنیا کی زندگی کی حیثیت معلوم ہوگی شکر اے پروردگارہ ہم جیسے غافل انسانوں کو متنبع کرنے کے لیے جیتے جی تو نے ہمیں دنیا میں ہی دنیا کی حیثیت بتا دی جیتے جی تو نے دنیا ہی میں دنیا کی قیمت ہمیں بتا دی آج ہم سب ماننے پر مجبور ہیں یہاں کا عائش آرزی ہے یہاں کی راحت آرزی ہے یہاں کا آرام آرزی ہے یہاں کی نعمت آرزی ہے یہاں کی خوشی آرزی ہے یہاں کی عزت آرزی ہے یہاں کی دولت آرزی ہے یہاں کا حسن عارضی ہے یہاں کی ترقی عارضی ہے یہاں کا جمال عارضی ہے یہاں کا کمال عارضی ہے یہاں سب کچھ عارضی ہے اور ختم ہونے والا ہے یہ سبق انسانوں کو اس آزمائش نے دیا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عمل مال اولاد بیٹے یہ سب بس دنیاوی زندگی کا سامان ہے دنیاوی زندگی کی رونق ہے الباقیات الصالحات عمال صالحہ باقی رہنے والی نیکیاں یہ میرے اور آپ کی انجام کو بنانے کے لئے سب سے بہتر چیز ہے آج حضرات انسان کو سمجھ میں آرہا ہے کرونا ویرس کی اس امتحان سے گزرتے ہوئے جس کے پاس جتنی دنیا ہے وہ اتنا ہی زیادہ پریشان ہے لگپتی پریشان ہے تو اس سے زیادہ پریشان کروڑپتی ہے اس سے زیادہ پریشان عربپتی ہے جس کے پاس جتنا سامان ہیں وہ اتنا ہی زیادہ آج پریشان ہیں اور انسان کو سمجھ میں آرہا ہے کہ زندگی کے سفر میں جس مسافر کے پاس سامان جتنا کم ہوگا اسی کا سفر آسان ہوگا اور منزل تک پہنچنا اسی کیلئے آسان ہوگا اور زندگی کے سفر میں جس مسافر کے پاس جتنا زیادہ سامان ہوگا جو سامان سے لدا ہوا ہوگا اس کے لئے زندگی کا سفر بڑا مشکل ہو جائے گا آج انسان کو سمجھ میں آرہا ہے وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُوا الْغُرُورُ وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُوا الْغُرُورُ دُنی��ی زندگی یاد رکھو دھوکے کا سامان ہے آج انسان کو سمجھ میں آرہا ہے کہ فَمَا مَتَعُوا الْحَيَاةِ الدّنْيَا فِي الْآْخِرَةِ إِلَّا قَلِيْا آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی دنیا کا ساز و سامان کوئی حیثیت نہیں رکھتا یہ متائق قلیل ہے یہ متائق قلیل ہے وقتی سامان ہے اور تھوڑا سا سامان ہے واللہ محترم بھائیو محترم بھائیو دنیا کی حیثیت کو سمجھنے کے لیے اس سے بہتر وقت نہیں آئے گا ہماری زندگی میں دنیا کیا ہے دنیا کیا کرتی ہے دنیا سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے کتنا ہونا چاہیے دنیا کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے دنیا کو کیسے برتنا چاہیے ان سب حقائق کو سمجھنے کے لیے اس وقت سے بہتر وقت ہماری زندگی میں شاید نہیں آئے گا سمجھ جاؤ دنیا کیا ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تنہائیوں میں دنیا سے مخاطب ہو کے کہتے تھے یا دنیا غری غیری یا دنیا غری غیری فقد تلقنو کی البت اے دنیا جا مجھے دھوکا نہ دے جا کسی اور کو دھوکا دے میں تیری حیثیت کو جان چکا ہوں میں تیری حیثیت کو پہچان چکا ہوں اس لیے میں نے تجھے تین طلاقیں دے دی ہیں مجھے دھوکا نہ دے مجھے دھوکا نہ دے جا پہچان چکا ہوں مجھے دھوکا نہ دے جا پہچان چکا ہوں موسیقی